اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا مدبر العمور و یا باعث سامن فی القبور و یا مجری البہور یا علیہ السلام والسلام اللہم افل بنا مانتا اہلو ولا اتفال بنا مان اہنو اہلو بجائے محمد وعالیہ الاتحار لہما صلی علیہ محمد وعال محمد و لان عاداہم من الجن والعنس من العولین والآخرین برحمتق یا ارحم الراحمین یا الہ العالمین دعا ہے کہ مالک بانیان دعا اپر خلوص احتمام منظور فرمائے مومنین مومنات دعا اس مقدس ترین مقام تر ٹرکے آیا زاقرین دعا پڑھائی لنگر نیاز مالک اپنی عظیم بارگاہ اچھ منظور فرمائے یا الہ العالمین جو بیمار ان شفاہ تا فرما جو مقروض ان غیب دعا پیمداد تا فرما یا الہ العالمین جو حج و زیارات قصد رکھ دیں پورا فرما یڑے جڑے بندے آمین آکھ سو انشاءاللہ اسے سال ویسو یا الہ العالمین جو حج و زیارات قصد رکھ دیں پورا فرما یا الہ العالمین ہمہ قسم دے آفات نجات اتا فرما امام حق دا جلد ظہور فرما ساڑی صورت سیرت عمل کردار ایسا بڑا کہ آقاد زیارت تو مشرف ہو سگئے اللہم صلی علی محمد تکلیف فرماؤ بلند صلوات پڑھ لو سارے حضروں ایک دور پھر بھی تکلیف فرماؤ جی صلوات پڑھ لو اللہم صلی علی محمد ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ اے رحمان الرحیم السلام علیہ وسلم رسول کریم عبیل کاؤسیم محمد صلوہ وعلن ابن امہی وارس علمہ امام المتقین ویعسو عبیدین قائد لوگ ریلو محجلین مولا لام مواہ دین علی ابن ابی طالب امیر اللہ مومنین صلوہ وعلی اولاد برارت اللہ معصومین اللہ منتجابین امہ بعدو فکر کاؤ لرسول نالا آوامو و خطابو اللہ متقن مم ماتو ولم یارف امام زمان اللہ مہ مہ اللہ مہ مہ برادرانے ایمانی سامین عزیزت کوئی لمبی چھوڑے گفتگو نہیں میرے تو بعد انتہائی اچھے پڑھنے والے میرے محترم میرے بھائی موجود ہیں فقط ہیک دا ہیک جملہ فضیلتیں ہیں لے بید دا اور ایک جملہ مصیبتیں ہیں لے بید دا بسم اللہ اللہ دے حکم تو بغیر زبان مبارک نو حرکت نہ دے ونوالا رسول اپنی رسالت دا کوئی بھی فیل بغیر از حکم ربانی سر انجام نہ دے ونوالا رسول ارشاد فرما رہے ہو دنیا والے آو جو بندہ بھی اس دنیا دے ویسے آیا ہے اس نے بچپن گزارا ہے اور بھرپور طریقے نال گزارا ہے وقت جوانی آگئے اور جوانی دے لوازمات بھی بھرپور طریقے نال گزارا ہے وقت شادی ہو گئے وقت بچے ہو گئیں وقت بچہ دے کی تے بینک بیلنس رکوے وگھے ہر شے چھوڑی سوات آگے بڑھا پا وقت بڑھا پے تو بعد آگئے موت غور فرمایتا لطفہ سے انشاءاللہ بڑھا پے تو بعد آگئے موت نبیان دے سلطان فیہ فرمایتا ہے بندہ خدا اگر تے بچپنی بھرپور طریقے نال گزارا ہے وقت جوانی بھی بھرپور طریقے نال گزاری بھی وقت بڑھا پا آگئے بھا میں تو جو بھی ہیں تے وقت کو موت آگئے بھا میں ڈاکٹر ہیں بھا میں سائنس دان ہیں بھا میں استاد ہیں بھا میں نام نہاد آلے میں اگر تے کو موت آگئے اور تے کو زمانے دے امام دی معرفت نہیں تیری موت جہالت دی موت ہے ایمیں نہیں ڈوئیات بلند کر کے نعرہ ہی داری تیری موت جہالت دی بسمیلہ سائن تیری موت جہالت دی موت ایمیں حکدہ حکمانہ کہ جہالت حکیش ہے موضوع بہن علم بہ صرف حکدہ حکمانہ حدیث جملہ آیا ہے الجاہلیہ میتت جاہلیہ پڑھے لکھے حضرات علماء موجود ہیں الجاہلیہ دا مانا علماء لغت نے پہلا پہلا مانا آج کل تا لوگا دور ہی کوئی نہیں کتہ ہی مجھنٹ دی لوڑی کونی موبیل آگئے ہیں ہر کہیں کوئی موجود ہے ڈکشنری انہوں تا جو مانا رکھے بھئی جہالت دا مانا کے ہے جہالت دا سارا تو پہلا تے عام فہم مانا لطفہ سے انشاءاللہ بسمیلہ سائن جہالت دا سارا تو پہلا مانا ہے ناواقفیت ناواقفیت یعنی کسے چیز نو نا پہچاننا غورنوے کی دا یار کسے چیز نو نا پہچاننا جہالت ہے انہوں تھی مثال لے انچہ مزید واضح تھی ویسی آج کل دی مثال موبیل جیڑے لے موبیل تو آرے ساڑے علاقے چکو نہیں آیا آسا موبیل تو واقفہ سے یار بولو یار تو سا واقف ہو سو میں تو کونہ میں یعنی آسا موبیل تو واقف کونہ سے آسا موبیل دے جاہلہ سے غور کرے یار بیتنا ہی نہ کرو میں دعا گھنڑ واستے آیا یعنی آسا موبیل دے ایک اور مثال لے ہوں جا میں تواری دعا نال آخری ڈگری پاکستان دے میرے کولے کترے چار زبانہ دے کور سے ہن الحمدللہ میرا کمال نہیں ہے دعا ہی انتوار دیا تے اندے تو با دی اے سپیکر ہے نا سپیکر کو میں کودا نہیں آدھا کی میں آپریٹ کرین دے اے دا پڑھن تو با دی میں سپیکر دا آلم نا سپیکر دا جاہلہ میں سپیکر دا ہونے حضرت انسان دا پوچھوں اللہ انسان کیسے اے جو اے ڈی ٹینگر اس اے ڈی میں اس میں یہاں تے میں وہ قرآن مجید پیادے لا تعلمون شیعہ جڑے لے پیدا تھی ہے بلکل چاہے لئے کئی شیعہ نہیں جاندہ وات حضرت انسان اکل دا علاج کر جڑے لے توں اس دنیا دے بھی چاہے کوئی شیعہ نام جاندہ وات انہ ہستیاں کو امام مان جڑے رسول دے ہتھ آتے آکے پیادن حکم کر زبور سناوا توریت سناوا انجیل سناوا یا قرآن سناوا جڑے جڑے بندن ونام علی چھنگا لگ دے اچھا نعرہ بسم اللہ اسے عزت اور حظمت والے علی دیاں نوحہ تھی دیاں رول گئی ہیں باہ میں سارا دن فضائل پڑھا جائے لیکن جڑیاں مامت دیاں آندین مجلس آزاد ویچو پر سے وست آندین ان قبلہ کسے دے پتر ہی نہیں رولے مضمون توڑے بچانوں بھی آدین جڑا آدین نمی گالے جھوٹ بول دائیں میں قربان ہو جاما ان رولین ہی جی میں کسے دے پتر ہی نہیں رولے اور ان رولین اللہ اکبر مخدرات عصمت کہ جڑے لے وطن تے پونے دو سالہ دے بعد والائین سب کا بھیرا محمد حنفیہ زخمی بھدریج سجاد موٹا حلا کے پچھدائی ہے سجاد انا مٹی تے بہ کے رومن والیاں بیچ میڈی آلیا بھین کے رئیے بسم اللہ بسم اللہ تیاری کریں رل کے رویے پرسہ ہو جائے زریعہ نجات میں نے آزماندہ سہیں میں نے آزماندہ بزرگو زریعہ نجات ہی کہاں جاں مجھے بخشت دہ دریعہ ہے اللہ اکبر سجاد انا مٹی تے بہ کے رومن والیاں دو بیچ میڈی آلیا بینڈ زینب کے رئیے رہائی تے جڑے لے حکم ملے نا حکمران نے کمی نے حکمران نے یزید نے سارے لانت کرو سا اس نے جس ویلے تیرے میرے چوتھے معصوم امام کو آکے سجاد ہون میری طرف ہوں تو کو رہائی ہے تھاں نکل گئی ہے تیرے میرے معصوم امام دی سین فرمیدن کمینا اس ویلے رہائی دی تیوی جس ویلے میری بہین سکینہ مار گئی ہے اللہ مار میں نے آزماندہ سہی جیڑی روز پچھ دیئے ہیں سجاد اے پکھی کن پہ میں دینا ہے سجاد انا پرندہ دا گھر ہے میں سکینہ دا گھر کوئی نہیں میں نوکرہ سہی میں نے آزماندہ ہے سجاد میں سکینہ دا گھر کوئی نہیں امام روکے فرمائے نہ ہر کہیں گھر ونڑے تھے گھر کوئی نہیں ونڑا بسم اللہ بس خطہ میں دے بالکل نیڑے آگیاں اے یزید آدھے امام سجاد سنو حکم کرو کتنیا سواریاں سین فرمایت رہے محمل باہر میں جتنا ظالم ہائی اپنے مقام تو اٹھے ولا بیٹھے ولا اٹھے ولا بیٹھے اکل مار کی ادا ہے سجاد گھین تا تیر ونڑا آئے روڑ دے جملہ ہر مومن دے موچو ہے نکل ویسی تھا نکل گئی تیرے میرے امام دی رو کے فرمینن کمینا پنجھا محمل آتے اوندہ پور تیری شام تے کوفہ کھا گیا ہے بسم اللہ بسم اللہ باس ختم اللہ مان میں نہیں آز مندہ میں نوکر تیرے محمل بشیر مہاری سارا مضمون چھوڑیتا مدینہ دے باہروں آ کھڑی لٹا ہو یا قافلا حکمیہ اشارہ ہے اگر اشارہ سمجھ چاہ گیا عبادت ہو ویسی حضرت امام سجاد نے خیمہ لوایا ہے ہیک خیمہ اللہ مان باچئیے کچھ گئے ہنجڑے ہیک خیمہ چاہوے ہیں دے امام سجاد نے خیمہ لوایا ہے بشیر کو سجاد بشیر جی آکا آوازان دے تو بھی باپ دی طرح شائری جان دے آوازان دے ہا مولا میں بھی جان دا امام فرمیدن ون اعلان قرآ مدینہ دے ویچ مدینہ دے سردار اجڑ کے والے ہیں دو روایتیں بشیر ایک روایت پیدل روانہ ہویا ہے ایک روایت سواری تے ناقہ سواری اور بشیر روانہ ہویا ہے مدینہ دے ویچ وانج کے حق اجڑ اجڑ کے والا مدینہ دے سردار اجڑ کے والا ساہب کتاب لکھے ہر گھر اچھوں عورتہ مرد بچے مہت ماتم کریں دے نکلے ہی نہیں میں نے آز مندہ نکلے ہی جو اس مقام علی پاس سواروں جس پاس بشیر نشاندہی کیتی ہے ہر کہیں اعلان سنیں مگر جی میں بستر بیماری تے محمد حنفیہ سنیں نا انج کہنے سنیں حضرت محمد حنفیہ بیمار اپنے غلام کو آواز لیتی نے آئین جی آقا آوازان دے سواری تیار کرو حسین دے استقبال کرو وقت دے امام دے استقبال کرو اسادت واجب وقت دے امام دے استقبال کرنا آجلو موکرہ نے سواریاں تیار کی تیا اگے اگے سواری نا کر دی آدھ سواری آقا حنفیہ دی پچھے سواری وقت نہ کر دی شان و شوکت دے غریبہ کو ملان ٹور پی آئی اللہ اکبر جڑے لے اس مقام تے آیا نا جس مقام دے بشیر نے نشان دہی کی تی اتھا کہ حضرت محمد حنفیہ عبر دی انگل مہج پاتی آدھن مقام تا بشیری یو دس لیکن اتھا تا میرے حسین دے آثار کوئی نہیں اللہ اکبر اتھا تا میرے آقا دے آثار کوئی نہیں یا مٹی دے اتھے بیٹھے نی دوئے پیو تے پتر امام سجاد علیہ السلام دے امام گرد دے خون وہدہ کھڑے کبلا توقع لے زخم چون کمیز آثار تے پیان دے ہتھا تے ہتھ کڑیاں دے نشان اور پیران دے بیڑیاں دے نشان امام محمد باکر نال بیٹھے پانچ سال دے سن ونگر والا ویچ خاکے اور چہر دے نیل کال داغ یا یک لخت دید پی امام محمد باکر دی حکل مار بابا جی اگر میں نہ بھل دا میرا دادا تو ہڈا چاچا محمد حنفیہ پی آن دے جی میں حنفیہ دے نام آیا ہے امام رن روک باکر میں دے احسان لے سن بابا حکم کر غرب دے ویڈ کیوں کر دے آواز دے میں دے احسان لے میں کچھ سہارا دیکھ اٹھا میں کون شام ضعیف کر چھوڑا ہے اب آز دے میں ٹر ٹر کے تھک گیا بسم اللہ بسم اللہ بس سواری نیڑے آگئی حضرت محمد حنفیہ نے آکھا ہے اتنا تا آثار نظر نہیں آرہ ہے لیکن اسلامی طریقہ یہ ہے انہ مسافرہ تے انہ رلے ہوئے آتے سلام کریں نہیں ولا پوچھ دیں جو سادے دوست سجن کی تھا ہی کہاتی چھو حضرت حنفیہ نے لجا میں فرست چھوڑی ہی کہات مت دے اتے گھین آئے کچھو آش علیہ موالاک یعی 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 جیف جیف عبا جاند جیف میرا سلام واجب ہی جواب دے وڈا ہی کہا تیچوان ساو زمین تے سٹا ہے بے ہاتھ نال با کردہ سہارا گدہ دا کب دا ہویا زخمی ہاتھ زخمی پیشانی دے نیڑے گھنہ ہے اکل مار کے آدھے چاچا میرا بھی سلام تیاری کریں یار تیاری کریں میں نہ کرا آوازنے چاچا مائے غریب دے سلام آوازنے چاچا مائے مسافر دے سلام جی میں چاچے دا نا سنے زین تو زمین دے اتھے آئے چار اوبالے قدم چاکے حضرت سجاد سامنے آ کھڑائی سار کلوں لاکے پیراتیں ڈیٹے دا ریشے مبارک سوفے دے اکاں ویچ رات دے داؤگین کمار مبارک جھکی ہو یہ اکل مار کے آدھے آ رات رو مڈالا او چٹی داڑی والا توں جو مائے کنچا چا سڈے دیں توں کوئی سجاد آوازنے میں سجاد بسم اللہ بسم اللہ بس ختم کر رہا میں نے آج مند آگلی روایت فطرت بھی ہے اور روایت بھی اگر کسی در ریشتہ دار خونی ریشتہ دار بہر لگے ونجھیں کجر سے دے باد والا وین والا کی میں مل دے وے ہاتھ ملیں دے وے یا سینے نہ لیں دے وے میں قربان ہو جاوہا اے ہونے جو ہر بہین گزرہ ہونے ہر بہین گزرہ نا چہلہ میمام حسین دا ہر گھر دے بھی چھوہ کوئی نہ کوئی ظاہر گیا ہویا ہو سی کسی دا ماما کسی دا جا جا کسی دا بھیرا کسی دا والد گیا ہویا ہو سی جڑے لے والا یا حسین تو سائن بھائیں کھولیا ہو سی سینے نہل سینہ لائے ہو سی زواری دے حال کی دے ہو سین میں صدا کو جاوہا یا انہوں ڈوے بھائیں محمد حنفیہ ودھائیں یا انہوں ڈوے بھائیں امام سجاد ودھائیں سینے نہل سینہ لگ گیا ہے رخشارہ نال رخشار لگ گیا ہے سجاد دے ہاتھ محمد دے کانڈ تے محمد دے ہاتھ سجاد دے کانڈ تے محبت زیادہ جو تھے یہ حضرت حنفیہ نے زور دے وڑا شروع کیتا ہے یا زور دے وڑا ہی امام دے ہاتھ چھٹا لگ گیا ہے 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 اللہ علانت اللہ